نمشکر دوستو آپ لوگ کا سواگت ایک اور ویڈیو میں آج کے ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ICIC bank limited کے بارے میں ICIC bank انڈیا کا دوسرا بڑا private bank ہے اور HDFC bank کے بعد کسی bank کا نمبر آتا ہے تو وہ ہے ICIC bank ICIC bank کی market cap آپ دیکھ سکتے ہیں HDFC bank کے مقابلے کافی کم ہے لیکن یہ اپنی جو book ہے اس کو کافی improve کر رہے ہیں NPS میں کمی آ رہی ہے ساتھی ساتھ جو ایک overhang تھا اس کے CEO کا جہاں پہ ان کو wrong funds انہوں نے provide کرے تھے اس کا جو بھی overhang تھا نئی management سب چیزیں اب bank کے ساتھ صحیح ہو رہی ہیں جو کہ اب اس کے price میں بھی reflect ہو رہی ہیں اور ایسی امید کر جائے رہی ہے کہ کچھ quarters میں بہت ہی اچھے نتیجے یہ bank پیش کرنے والا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں 2,90,000 کروڑ جیسی market cap ہے اور سب سے کم ٹوٹنے والے banks میں سے ہے یہ اس meltdown اس گراوٹ میں بھی جہاں اچھے اچھے شیئرز بہت بڑے بڑے شیئرز بہت تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں اگر ہم پی ریشو کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا مہنگا لگے گا تیس کا ایش ڈی ایف سی بینک 22 کے اس پہ تھا روئی اور رو سی میں بھی ایش ڈی ایف سی بینک سے کافی پیچھے دکھے گا سیلز گروت میں بھی لیکن اس بینک کا جو برا ٹائم تھا وہ دیرے دیرے امید ہے کی ختم ہو رہا ہے اس بینک نے کافی سالوں سے انڈر پرفارم کیا ہے اور اب اس کا ایک اچھا ٹائم آ رہا ہے جو کی ایش ڈی ایف سی بینک کا آل ریڈی پہلے سے چل رہا ہے تو اگر ہم دیکھتے ہیں کی انس کے کوارٹرلی ریزلٹس پہ نگہ ڈالتے ہیں کی کوارٹرلی ریزلٹس اس کے کیسے آ رہے ہیں تو ہمیں پتہ لگے گا کی کمپنی کیسا پرفارم کر رہی ہے ریسنٹلی یہاں پہ اس کے کوارٹرلی ریزلٹس دیکھتے ہیں اس کے کوارٹرلی ریزلٹس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ریوینیو لگتار بڑھتے جا رہا ہے پندرہ ہزار کروڑ سے اب یہ اکیس ہزار کروڑ جیسا ریوینیو کر پا رہے ہیں ساتھی ساتھ جو ان کے پروفٹس آ رہے ہیں وہ بھی بڑھ کے آ رہے ہیں اور لاسٹ پورٹر ان کو بہترین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کا پروفٹ بیفور ٹیکس ہے حالانکہ کافی ویریشن ہے ایک بار دو سو پچاسی کروڑ ایک بار ساڑھے تین ہزار کروڑ لیکن یہ دیرے 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 آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنسسٹینٹ اور یہ فور فائیو سکس تھاؤزنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ تین کوارٹر میں بینک نے کتنا اچھا پرفارم کر آیا جو کی اس کے پرائیس میں بھی ریفلیکٹ ہوا ہے اور چار ہزار پانچ ہزار چھ سو چھ ہزار ساتسو جو کی اس نے پہلے کبھی نہیں کرا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا تین ہزار دو ہزار کروڑ اس طرح کے پروفٹ آتے تھے چار پانچ چھ ہزار کروڑ یہ جو لاسٹ تین کوارٹر میں بینک کے پروفٹ آنے شروع ہوئے ہیں جو ان کے این پی ایس گھٹنے کم ہوئے ان کو پروفیشن بھی کم کرنے پڑ اس وجہ سے ان کے پروفٹ میں بہت ہی اچھا جمپ دیکھنے کو ملا ہے جس کی ویسے اس کا ای پی ایس بڑھ رہا ہے اور شیئر بھی آؤٹ پر فارم کر رہا ہے اگر ہم اس کے چارٹ پہ چلتے ہیں تو ہم دیکھیں گے چارٹ میں یہ ایک بریک آؤٹ جیسا اس چارٹ نے دیا تھا یہ اس کے منتلی چارٹ ہے اور ہر ایک منت کو ریپرزینٹ کر رہی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اوپر والا ہمارا زون تھا اس کو اس نے کروس کر آیا تو دو ہزار آٹ سے یعنی کی لاسٹ کے اپروکسیمیٹلی بارہ سالوں سے یہ اس زون تک گیا اور نیچے میں پھر سے یہ 180 جیسا گیا تو یہ اس کا چل رہا تھا جو کی ان دو ٹرینڈ لائن کے بیچ میں دیکھ سکتے ہیں اور اب کی بار پہلی بار ایسا ہو آئی کہ اس ٹرینڈ لائن کو یہاں پر توڑ دیا ہے اور یہ ایک نئے آربیٹ میں چلا گیا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک جو رائزنگ چینل ہے جو کی ایک بہت سٹیپ رائزنگ چینل ہے اس میں یہ سٹاک کام کر رہا ہے اس کی ان دو لائن کے بیچ اور یہ ہی پہ دیکھ سکتے ہیں اس نے سپورٹ لیا ہے اور اوپر میں اگر اس کے پر پیارلل لائن ہم کچھتے تو یہ لائن ہے جہاں پہ رزیسٹنس لے رہا ہے تو اس کے جو value بائنگ زون ہم کہہ سکتے ہیں جہاں پہ ہمیں خریداری کرنی چاہیے وہ لیول سوگے جب یہ سٹاک اس لیول کو یا اس لائن کو ٹچ کرے اور جو کی اپروکس میٹل 430 جیسے لیول سوگے تو ان لیول پہ آنے پہ ہمیں خریداری کرنی چاہیے اور نیچے میں ہمیں 395 جیسے لیول تک خریداری کرنی چاہیے تو ہمارا اس میں value buying zone جو نکل کے آرہ ہے 395 سے 430 آرہ ہے حالان کی ہمیں نہیں لگتا کہ 430 سے نیچے توڑے گا اور یہ پھر سے اپنی upward journey start کرے گا for a price target of 600 تو ہمیں اپنی average buying around 430 کرنا ہے پھر ہمیں 410 پھر 395 اس طرح سے scattered buying کرتے رہنا ہے اور جو target اس کا ہوں finally 600 ہے جو ہمیں 12 سے 18 months میں ضرور آ جائے چارٹ ہم نے دیکھا ic ic bank کا اور ہمیں بہت ہی ایک clean چارٹ دیکھنے کو ملا جہاں پہ کی ہم دیکھ سکتے ہیں کیول دو لائنوں کے بیچ میں یہ چل رہا ہے اور recently ہم نے دیکھا کہ یہ اوپر والے parallel اس میں orbit میں چلا گیا ہے نہیں تو یہ پچھلے 12 سالوں سے کیول ان دو لائنوں کے بیچ میں یہ stock آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی مومنٹ کرتا تھا ان کے بیچ میں کرتا تھا اب یہ orbit کو توڑ کے اوپر چلا گیا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ہم ایک لائن کیچ تے ہیں تو یہاں پہ اس نے cup اور یہ اس cup and handle pattern کا اس نے retest کر آیا اب ہم اس کو draw کر دیکھتے ہیں دیکھئے یہ اس نے cup بنایا اور یہ اس نے handle بنایا پھر یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے اس کا breakout ملا پھر یہ retest ہوا پھر یہ اوپر گیا پھر یہ retest ہوا اور یہ دوبارہ اوپر جانے کے لیے تیار ہے تو strong stock ہے اچھے up trend میں کافی سارے technical parameters پہ breakout ہمیں دیکھ رہا ہے تو اگر ہمیں یہ ملتا ہے around 430 جیسے zones پہ تو ہم ضرور buying کر سکتے ہیں اور اس کو رکھ سکتے ہیں for a target of around 600 تو یہ stock کی بات ہمارے ICIC Bank جو اس کے long term charts ہم دیکھ رہے ہیں monthly charts تو آج کے ویڈیو میں یہ ہی تھا جہاں پہ ہم نے بات کری ICIC Bank کے long term charts کے بارے میں اور ویڈیو پسند آئے تو like اور share کرنا نہ بھولیں ساتھی ساتھ channel subscribe کریں thank you so much for watching